اور اب آپ کو وہ خبر دکھاتے ہیں جس پر پچھلے نو مہینے سے ریش میں زبردست ٹکراؤ چل رہا ہے جیہاں کسانوں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ کسانوں نے اب سرکار کے خلاف نیا اندولن چھڑ دیا ہے آپ کو بتا دے کہ تین نیتاؤں راکیش ٹکیت گرنام سنگھ چڑونی اور یوگیندری آدف کی اگوائی میں کسانوں نے اب کرنال پر چڑھائی کر دیئے پنجاب اور یوپی سے بھاری تعداد میں کسان کرنال کی طرف کچھ کر رہے ہیں کیا کرنال کسانوں کا دوسرا سنگھو بارڈر بن گیا اب کرنال کے مینی سچوالے کے باہر کیوں ڈٹے کسان گرنام چڑھونی، راکیش ٹکیت اور یوگیندری آدف کیا چاہتے ہیں کرنال میں کسان کیوں پکے مورچے کی تیاری کر رہے ہیں اٹھائی سگست کو کسانوں کے ساتھ کرنال میں کیا ہوا تھا کرنال میں مینی سچوالے کے باہر کسانوں کی مانگ کیا ہے دیکھئے کسانوں کا نیا آندولن چلیے اب کسانوں کے اس نیا آندولن کی جڑ تک ذرا پہنچتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اب کی بار لڑائی کسان اور پرشاسن کے بیٹ چھڑی ہے کل سے کسان کرنال میں پرشاسن سے بھر رہے ہیں تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پرشاسن اور کسان نیتاؤں کی بیٹ چل رہی دوسرے دور کی باتچیت بھی وفل ہونے سے حالات تناو پورن ہو گئے ہیں کسانوں کے چاروں طرف سرکشابلوں کی سوچی ہے چالیس کمپنیاں تینات کی گئی ہیں جنگ ایک آئی ایس آفیسر کو سسپینٹ کرانے کے لیے چھڑی ہے کسان کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس ایس ڈی ایم کا نلمبر نہیں ہو جاتا جس نے اٹھائیس اگست کو کسانوں کے صرف فوڑنے کا عدیش دیا تھا وہ ہلیں گے نہیں مزفر نگر کی مہا پنچہ کے بعد کسانوں کا ایک سیلاب اٹھا اور سیدھے ہریادہ کے کرنال پہنچ گیا اور اب کسان کرنال میں منی سجیوالے کے باہر خونٹا گاڑ کر بیٹ گئے ہیں اور چیلنج دے رہے ہیں بیجے پی کو ہریادہ سرکار کو کیند سرکار کو اور پرشاسن کو جب تک ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی ہیں وہ یہاں سے ہلیں گے بھی نہیں کرنال میں کسانوں کی لڑائی کرشی کانونوں کو لے کر نہیں بلکہ کسانوں پر ہوئی اس لاتھی چارج کو لے کر ہے جس میں 28 اگست کو ایک کسان کی موت ہو گئی کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار کسانوں کے صرف اٹھائی پر انصاف دینے کے بجائے ماملے کو اُلڈھانے کی کوشش کر رہی ہے سرکار جو ہے وہ اپنے جگہ غلط ہے اور غلط ہونے کے بابزود بھی اپنے لوگوں کا پکش کر رہی ہے مان نہیں رہی ہے تو یہ سرکار اس ماملے کو جان کے اُلڈھانا چاہ رہی ہے آج کا جنڈہ کیا نینے والے ہیں آج کا گیراہ بیٹھے ہیں دیکھئے مورچہ تو کھل گیا ہے لیکن ہمارا کھولنے کا ارادہ نہیں ہے اور سرکار کا کھلوانے کا ارادہ ہے سرکار شاید اس بہم میں ہے کہ اگر اندولن یہاں پہ چل جائے تو سید دلی کا اندولن کمجور پڑ جائے گا لیکن وہ غلط فہمی میں ہیں ہمارے حساب سے اندولن اور تیج ہو جائے کسان اڑے ہوئے ہیں اس بات پر کہ 28 اگست کو جس ایس ڈی ایم آیوش سنہ نے کرنال کے بس تارا ٹول پلازا پر کسانوں پر لاتھیاں مرسوہ دی اس ایس ڈی ایم کا بچاؤ کیوں کیا جا رہا ہے کرنال میں دھرنے پر بیٹھے کسان اس ایس ڈی ایم کے ویڈیو سبوت کی دوہائی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیوں بیجے پی کی سرکار ایس ڈی ایم پر تگڑا ایکشن نہیں لے رہی ہم آپ کو بتا دیں کہ ایس ڈی ایم آیوش سنہ کا ٹرانس پر چنڈگڑ کر دیا گیا ہے کسان بڑی سادھارن سی بات مانگ ہے جس معاملے پر پورے دیش نے تھوٹھو کی کسان صرف کہہ رہے ہیں بھائی اس کو کس کروائی کر دو ہماری پہلی مانگ جس پہ کل سرکار سے بات ٹوٹ گئی ہم نے سرکار سے کہا کہ بھائی اور کسانوں کے اسے انصاف کے لیے تین کسان نیتاؤں کے اگوائی پر بیجے تی کے ویروت کا ایک اور نیا آندولن شروع ہو گیا ہے اس آندولن میں پھر سے ویسے ہی بھیڑ جھٹنے لگی ہے جیسے کی دلک تین بارڈر سنگو بارڈر ٹیکری بارڈر اور گاجی پور بارڈر پر کسان کرشی کانونوں کے خلاب بیٹھ گئے تھے سنگو بارڈر ہو ٹیکری بارڈر ہو یا پھر کرنال کا منی سچوالے یہاں پہ آپ دیکھئے جب کسان اپنا کھوٹا گارتے ہیں جب وہ اپنی تھانتے ہیں اور امان لیتے ہیں کہ وہ دھرنا جاری رہے گا تو کچھ اس طرح سے تیاری ہوتی ہے اب کرنال میں بھی دلی بارڈر کی طرح ہی لنگر لگنا شروع ہو گیا ہے کسانوں کو کھانی پینے کا سامان باٹا جا رہا ہے کسانوں کا میڈیکل چیکپ بھی کیا جا رہا ہے ان کو دوائیا باٹی جا رہی ہے نو مہینے تک سنگھو بارڈر پر سیوہ کرنے والی پردشنگاریوں نے بتایا کہ اب وہ یہاں بھی ویسے ہی سیوہ دیں گے مہینے تک سنگھو بارڈر تے میڈیکل ہسپٹل چل رہے ہیں 24 انٹو سیوہ دا سو او تھے بھی سمامہ لگا تار جاری نے اے تھے بھی یہ میں سی کل آگے سی کل تو بہت دردہ نہیں ہے پرابلمہ پاتھری دے دردہ نہیں ہے کسی نوہ جار درد ہے سو چھوٹی چھوٹی ہیں پرابلمس بہت زیادہ تانکاری سے اک دو بی پی بھی ہائی سی کا پیشن دا لاتھی چارج کروانے والے ایس ڈی ایم کو سسپنٹ کیا جائے اس پر مقدمہ چلائے جائے ویبھاگی یہ کاروائی کی جائے کسانوں کی مانگ ہے کہ 28 اگست کو لاتھی چارج میں یکمیک جس کسان کی سندگ پر پرستیتی میں موت ہو گئی اسے 25 لاکھ روپے اور سرکاری نوکری دی جائے وہی گھائل کسانوں کو 2-2 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے اور لاتھی چارج کے دوشی سب یہ ادھکاریوں پر کاروائی کی مانگ کی جائے اور کسان اپنے انہی مانگوں کے لیے کرنال میں پہلے پرشاسن سے بھیڑے سڑکوں پر کسانوں کا سیلاب دکھا کسانوں کو روکنے کے لیے وارٹر کینن سے پانے کی بوچھار کی گئی آخر کار کسان لڑ بھڑ کر کرنال میں منی سچیوالے تک پہنچ گئے اور وہاں آنگولن جما دیا کہا جا رہا ہے کہ سچیوالے کے باہر لوگوں کو آنے جانے میں دکھتے ہو رہی ہیں اس پر بھی کسان نیتا بیان دے رہے ہیں کیا کام کاجی کو مینے کر رہے ہیں آپ نے سارے اتکاروں کو اندر جانے کے لیے نہیں نہیں سب جاؤ اپنا کام کرو کوئی دکھتی کام تو ہونا چاہیے پبلک کا کام ہے کام ان کو کرنا چاہیے یہ کام اپنے آپ نہیں کریں گے چھوٹی ماریں گے اپنے آپ اور کہیں گے ہم تو اس لیے نہیں آئے وہاں کسان بٹھے تھے بلکول کام کرنے لنگر بھی یہی چکھے کوئی دکھتی نہیں ہے یہی لنگر چکھے جہاں کسان دھرنا دے رہے ہیں مینی سچی والے سے پہلے پہلا ملیٹری فورڈ سمیت سرکشہ بلوں کی چالیس کمپنیاں تینات کی گئی ہیں کل اٹھارا جگہوں پر ناکی بندی کی گئی ہے جی ٹی روڈ اور مینی سچی والے تک پہنچنے والے راستوں کو بلوک کر دیا گیا ہے سانت ہی انٹرنیٹ سیوہ بھی بند کر دی گئی ہے ادھر دھرنے اور کسانوں کے آکروش کو دیکھتے ہوئے بادشیت کے لئے کسان نیتاؤں کو بلائے گیا کچھ بیریکیٹنگ دی ہٹائی گئی لیکن معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا ماؤسمی سنگھ کے ساتھ منجید سہگل کرنال آج تک